اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومیت اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقیف اولائکہم الفائزون یتقیف اولائکہم الفائزون ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ففٹی ٹو سورہ النور چوبیسویں سورت اٹھارمہ پارا قدف لہا کی آیت نمبر ففٹی ٹو یعنی باون کی تلاوت کی گئی آج ہم کریں گے باون سے پچپن تک کی تلاوت باون سے ففٹی فائز ففٹی ٹو سے ففٹی فائز تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے ففٹی ٹو کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرا اللہ سے اور اپنایا تقوی یعنی بچا نافرمانی سے تو یہی لوگ ہیں جو فائز ہوں گے بلند درجوں پر فائز ہوں گے بلند مرتبے پر فاولائکہم الفائزون بلند مرتبے پر فائز ہوں گے ففٹی ٹری وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ ایمَانِهِمْ لَا اِنَّا مَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّا قُلْ لَا تُفْسِمُوا قُلْ لَا تُفْسِمُوا تَعْتُمْ مَعْرُوفَهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی پختہ ایمان کی قسم کہ اگر حکم دو ان کو جہاد کا تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے اپنے گھروں سے جہاد کے لیے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں قسمیں کھاؤ اصل چیز ہے اطاعت دستور کے مطابق اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ باخبر ہے پوری طرح تمہاری نیاتوں سے اعمالوں سے کرتوت سے اعمال سے اور کرتوتوں سے فیفٹی فور پلتی اللہ واتی الرسول فَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمْ مِلَا وَعَلَيْكُمْ مَا هُمْ مِلْتُمْ وَإِنْ تُتِیُّهُ تَحْتَدُ وَمَا لَلْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ کہو اے نبی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر پھیر لیا تم نے مو اس سے پھر جان لو اچھی طرح سے کہ رسول پر ذمہ داری ہے صرف اس بار جو کیا ہے آئد اس پر فرض اگر تم اطاعت کرو گے تو پا جاؤ گے ہدایت یعنی نجات اور نہیں ہے رسول پر ذمہ داری مگر پہنچا دینا بات کا صاف صاف دو ٹوک اور برملا سو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بتا دیا کہ رسول کی کیا ذمہ داری ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو پہنچا دے صاف صاف دو ٹوک اور برملا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ قرآن اور یہ سارے احکامات نازل کیے اور حضور علیہ وسلم ان احکامات کو ان آیات کو اسی وقت یاد کر لیا کرتے تھے اذبر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اور پھر اپنے جو صحابی تھے ان کو بھی حکم دیتے تھے کہ اس کو زبانی یاد کرو اور ان کو صحیحیزی کرتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے صحابہ اکرام آیت نمبر ففٹی فائف وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور اعمال کیے نیک کہ جانشین بنائے گئے ان کو بنائے گا ان کو زمین میں جس طرح جانشین بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو تھے ان سے پہلے قائم اور قائم کر دے گا ضرور مضبوط بنیادوں پر ان کے لیے اس دین یعنی نظام زندگی کو جسے پسند کرتا ہے اللہ ان کے لیے اور البتہ بدل دے گا وہ ان کے خوف کی حالت کو امن سے تو بس وہ عبادت کریں یعنی بندگی کرتے رہیں میری اور نہیں ٹھہرائیں شریک میرے ساتھ کسی چیز کو اور جس نے کفر کیا انکار کا رویہ اختیار کیا اس کے بعد بھی تو یہی لوگ ہیں جو فاسقوں میں سے ہیں نافرمان ہیں سرکش ہیں باغی ہیں تو ابھی ہم نے پچپن ففٹی ٹو سے پچپن ففٹی ٹو سے ففٹی فائف تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے ابھی ہم اٹھار میں پارے میں ہیں اور سورہ النور کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ النور میں جب ہم نے شروع کی تھی تھوڑی آیتیں ہیں سورہ النور میں سکسٹی فور آیات ہیں کتنی آیات ہیں سکسٹی فور تو آج ہم نے ففٹی فائف تک پڑھ لی اور انشاءاللہ دو تین دن میں ہم سورہ النور کو ختم کریں گے سورہ النور مدنی صورت ہے یعنی مدینے میں نازل ہوئی قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے یہی ذابطہ اخلاق اور ذابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی صدق اللہ العظیم